پرداباد بار ایسوسیسن کے پور پردان ایوم نیائک صدار سنگر سمدھی کے ادخش ایلن پاراسر نے پرداباد کوٹ میں سیسن جج اور ان کے کچھ ساتھی ججوں کے خلاف سینٹل تھانا پولیس کو جان سے مروانے اور جھنٹے کے اس میں پسوانے کے بارے میں لکیس سکایت دی ہے پولیس نے وکیل کی سکایت لے کر جان سرو کر دی ہے اس سے پہلے بھی پاراسر جنتر مندر پر کوٹ میں برشترچار کے خلاف درنا دے چکے ہیں جس کے لئے پردان مندری راشت پتی اپراشت پتی چیپ جیسٹس اور کانون مندری کو بھی کیا پنس سوپ چکے ہیں پرداباد سٹر بارہ استیس سنٹرل تھانے میں ہائی پروفائل سکایت دی گئی ہے یہ سکایت کسی عام آدمی کی نہیں بلکہ پرداباد کوٹ کے نیائے مورتیوں کے خلاف کوٹ کے ہی پرسید وکیل بار ایسوسیسن کے پور پردان ایوم نیائک صدار سنگر سمدھی کے ادخش ایلین پاراسر نے دی ہے پاراسر نے سکایت میں لکھا ہے کہ وہ پچھلے کئی سالوں سے کوٹ میں برشترچار کی لڑائی لڑ رہے ہیں جس کو لے گر وہ دلی کے جنتر منتر پر بھی درنا دے چکے ہیں اور وہاں پردان منتری راشت پتی اپراشت پتی چیپ جیسٹس اور کانون منتری کو بھی کیا پنس سوپ چکے ہیں پھلال پرداباد کوٹ میں کچھ جج انہیں مروانے کی ساجیت سرچ رہے ہیں انہیں جھوٹے کیس میں فسوانے کا سڑیانتر کیا جا رہا ہے اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو اس کی جمعیدار لکھش سکایت میں دیئے گئے لوگ ہی ہوں گے ایلین پاراسر کی سکایت کو سینٹرل تھانا پولیس نے گرینڈ کر لیا ہے اور پاراسر کو ریسیونگ بھی دے دی گئی ہے ساتھی سکایت کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے میرے کو مروانا چاہتے ہیں میں ان سے کچھ رہا کی تھی جب چلے بیڈے سال سے میں جوٹے سیری کے گھلاب وہ سنگھرس کر رہا ہوں اس میں میرے کو معلوم ہوا ہے کہ سائشن جج اور کچھ آج ججز مل کر یہ دللے وکیل چن دللے وکیل اور برشت ججزوں سے مل کر میرے کو مر بانا چاہتے ہیں مگر میرے پاس ساتھ کوئی کسی طرح کا انسیڈنٹ ہو تھا اس کے جب آر ہی ہوں گے یہ میرے پر جھوٹا کیسے بنوا سکتے ہیں مجھے مرپا بھی سکتے ہیں سکایت کونسی ڈیٹر کو دی گئی ہے سکایت آج دیئے میں نے آج میرے کو بارہ جولائی کو سکایت دیئے اور سنٹرل تھانی میں دیئے جس کی میرے پاس ریسیب کر کے آپ کی سکایت جو بھی کاروائی ہے وہ کاروائی کر رہے گی ہے آگے اس سے پہلے بھی آپ نے جو ڈیسیلی میں جو بریشتہ اچارا اس کو لے کر جنتر منتر پر دھرنا دیا تھا بردان منتی اور راشت پتی سے بھی ملاقات کی تھی جاپن سو پا تھا جی اسے پہلے میں جنتر منتر پر دھرنا دیا تھا اور پرائم نیسٹر چیپ جسٹس او انڈیا اور راشت پتی جی کو گیاپن دیا تھا جس میں میری کچھ مانگے مانی گئی تھی اور کچھ مانگے رہے گئی تھی سلکار نے کچھ مانگے مانی تھی جب ہی زمیرہ سنگرسر نیائے پہلکہ میں جو ڈیسٹی کے خلاف جاری ہے اور جاری رہے گا نیائے پہلکہ میں صدھار چاہتے ہیں ہاں میں چاہتا ہوں نیائے پہلکہ میں گریبہ دنے کو نعائے ملے یوہا برک کو کام کرنے کا موقع ملے ان کو کنٹیکٹ کے درہ سے ڈیونڈلائزنگ کیا جائے